نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جارہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ علیہ وسلم ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوزار ہے یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا صحیح درویش مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رشتے میں کسی شیع کی پرواہ نہیں کرتے حضور کون سے فرمایا ہے کہ ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علیہ المرتضی ہے مولا علیہ فرمایا کرتے ہیں یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچ میں مسلمان ہیں شروع سے ایک سلیم تب آدمی کچھ لوگ تب بڑے نفیس ہوتے ہیں تب نہیں اللہ کی طرف سے شروع سے ہی ان کا جو قبیلہ تھا بنو گفار وہ رہزنی کرتا تھا لوگوں کو لوٹ لیتا تھا شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا فرمایا ہے نہیں یا طبیعت نہیں مانتے اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجہ چھوڑ کے رب کے عبادت شروع کر دی لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر موں کدھر کرتے تھے فرماتے تھے جہدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے کسی نے انہیں بتایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو بیجا ان کا نام انیز تھا پتہ کر کے اور واپس آئے بھائی کہنے لگے ابو زہر ان کا نام جندب ہے اصل میں زہر ان کے بیٹے کا نام ہے اور گنیت سے زیادہ معروف ہے ابو زہر گفاری کہلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھائی نے آکے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں صلح رحمی کا پیغام دیتے ہیں لیکن لوگ سارے مخالف ہیں یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں صبح کچھ دپیر کچھ شام کچھ اسے نہ کاؤنٹ کریں انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے تو حضرت ابو زہر کی فاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی میں خود جا کے بتا کروں گا کہتا ہے مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا میں تو کچھ اور سمجھا تھا مکہ پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ بھوک بھی بڑی تھی رہنے کو جگہ نہیں تھی حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا میرے نصیب دیکھو مجھے ایک شخص نے نہ آکے ہلایا کہنے لگے اگر مناسب سنجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کوئی پردیسی ہیں آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں تو میں نے کہا آپ کیا کیا نام ہے کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن عبی طالب ہیتنے مولا ہے کائنات گھر لے گئے کھانا بھی کلایا جگہ بھی دیس ہونے کو خدمت بھی کی لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں رات رہے اگلی رات بھی رہے لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں حضرت ابو ذر کی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو میں نے کہا رات رکھ لوگے فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا ہے رب نے مجھے تو بات تو کر کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے ہوں صلی اللہ تعالیٰ یہ بنیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدن ابو ذر کی فاری میں حضور کی زیارت کے لئے ہوں حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا انسان بزدل نہیں ہوتا ہر انسان بزدل نہیں ہوتا اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کوئی کام ہوتا ہے حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نہ جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شاک نہ ہو کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم متبع تھے مجھے کہہ لینے دے نا انہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں مان جو لیا لمبے سوالوں کے ضرورت ہی کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے دو تین باتیں پوچھیں اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا فرمایا باہر جا کے نہ بھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا یہ ماریں گے عرض کی حضور انہیں مارنے دے میں آیا بھی مار کھا نہیں انہیں مارنے دے نا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں داغ دیلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں ماری تو کھانے آئے ہیں مارنے دے کرنے دے زہر جتنا لگانے دے بار جا کے اعلان کیا مکہ والوں نے مارا اتنا مارا کے بھی ہوش ہو گئے پھر کسی نے بتایا گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے بنو گفار سے پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں پھر چھوڑا تب ان بڑے جلالی تھے زاہد مزاج تھے فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے باقی حضرت عمر جیسے آزمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خضانے میں بانڈتے کیوں نہیں سارا اور جناب عثمانِ گنیدہ دی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکاة فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکاة فرض ہوتی ہے نا جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر آپ عالی بات کر رہے ہیں تقوی کی سارا بانٹو تو حضرت ابو زرگ فاری کہتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مال لیں تو پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے کہ وہی حضور کا طریقہ تو وہی یہ جواب بتا رہے ہیں تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھول کے یہ صحابہ صفحہ میں سے تھے کلمے پڑھنے کے بعد کیونکہ طبیعہ جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا اور میں واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو واپس گئے بھائی کو مسلمان کیا والدہ کو مسلمان کیا قبیلہ سارا مسلمان کیا وہی رہے حجرت مدینہ کے بعد آئے طبوک کے موقع کے قریب اور حضور نے صحابہ صفحہ میں رکھ لیا نوکری کرتے مدینے والے رسول کی دلیر آدمی تھے بڑا قبیلہ تھا پر ڈیوٹی کرتے ڈیوٹی خدمت کرتے ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے ڈاک ہوا ہے تو صاحب زادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا اور یہ نوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی یہ نوکھا بندہ ہے ایک بیٹی تھی ایک بیٹا بیٹا شہید ہو گیا بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے حضور کے گھر والوں اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا حضور کی خدمت کرتے ہر وقت خدمت میں رہتے اور حضور جب آتے نہ صحابہ صفحہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے حضور جب آتے تو سب سے پہلے آکے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے بلائیں اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی ابو دعو شریف میں موجود ہے ایک دن کہنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے کوشش کرے کرنا لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا پیار بڑا عمل بھی تو کرو نہ بھی کرنا چاہیے پر انسان ہے نا گلتی بھی تو ہوئی جاتی ہے اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دوگے میربانی کرو پیار تو کرنے دو نا حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ابو دعو شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے تو حضرت نے فرمایا پیار سچا کرے اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نہ اس کے ساتھ ہی دونوں کو ایک اٹھا فرما دے گا تو حضرت ابو ذر نے فوراں کہا حضرت پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے رب سے بھی بڑا پیار ہے فرمایا فکر نہ کرنا حضرت کی نوکری کرنا ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے حضرت مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے یہ بھی مزہ ہوتا ہے خیال رکھنا اپنے درویشوں کا کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے حضرت رات کو آئے یہ سوئے ہوئے فرماتے ہیں حضرت نے میرا انگوٹھا ہلایا میں اٹھ کے بیٹھ گیا حضرت بھی میرے پاس بیٹھ گئے اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا پھر کیا کروگے پر اس کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے میں تلوار نکال لوں گا نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا حضور کب تک فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا یعنی وسال تک یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وسال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابوزار کو بلاؤ جب جی آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے یہ جھکے نبی پاک کی طرف حضور میں حاضر ہوں تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے تو نبی پاک نے فرمایا ابوزار میں اہدے پساند نہیں کرتا تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں اہدہ نہ لینا تمہیں بھی کہتا ہوں اہدہ نہ لینا فرمایا ابوزار میں جو چیز اپنے لئے پساند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشفرہ دوں گا تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے باس کا نہیں ہے بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے حضرت عیسیٰ دیکھیں نا انبیاء میں اللہ تعالی نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دیں جناب سلمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا جن تخت عبیدار تھے اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں شادی بھی کوئی نہیں کی اینٹ سرانے رہ کے تقیہ بناتے ایک ان کے پاس کنگی تھی اور ایک پیالہ تھا دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں اللہ کے نبی ہیں آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہیں اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے قومہ پر ظلم کریں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو آپ جو کر سکتے ہیں جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا یار کنگی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے کنگی بھی خیرات کرتی دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے فرمایا پیالہ بھی رہنے دو اس کے بغیر بھی کام چلی جاتا ہے جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے ان کو دیکھے یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے تین سو دینار طوفے میں بھیجے تو ایک ہوتا ہے نا بندہ گتن نہیں نہیں ضرورت نہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آجے وہ قبول کرلو اللہ کی طرف سے لیکن ان کا رانگ فقیری والا تھا اور تھوڑا نوکھا تھا تین سو دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے میرے گھاری مال بھیج دیا ہے فرمانے لگے میرے پاس گدہ ہے سواری کرنے کے لیے میرے پاس بکریوں ہیں دودھ پینے کے لیے میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے میں تو ڈھرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے اور تم ہو گھر میں مال ہے یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ سوال اسمان نے کہا نہیں فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوش آل ہو گئے ہیں آپ فرمانے لگے کہ نہیں وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے کیونکہ کچھا رنگلالاری والا چڑھ دا تلیندہ ریندہ عشق تریندہ رنگ محمد جب تو چڑھ جائے فیر نیلیندہ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری حضرت ابو دردہ حضرت ابو موسیٰ شریح حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلوں تھے ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے حضرت ابو زرگفارین پر بھی جلال کرتے ہیں ہم یقین کریں کہ طبیعت نہ ایسے کیف میں آگئی ان کو پڑھ کے ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا یہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ بندے کونسی بستی کہ یار اب رہنے والے یہ کس طرح کے لوگ ہیں کیا سوچ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے کیا جملہ کہا تڑپ گئی روح فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار فرمانے کیا ہوا فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹے رکھی جائیں گی تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹے تیرے لیے حضرت ابو دردہ نے گردن چکھا لی فرمایا یار جہاں توں ہے نا تُو بلکل ہی ٹھیک کہتا ہے کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذرگ فاری سے سچا بندہ کوئی نہیں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں فرمایا تُو ٹھیک کہتا ہے یار صحیح کہتا ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا اب حضرت ابو موسیٰ شریع صحابہ میں ایک بڑے جلیل قدر صحابی ہیں اور ان کی عظمتیں رفعتیں بلندیاں کیا کہنا بڑی گہری دوستی تھی لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تُو نے عہدہ لے لیا ہے یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں اب تُو عہدے میں چلا گیا بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ شریع کے ساتھ وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذرگ فاری کے گلے ملنے میرا بھائی میرا بھائی فرمایا پیچھے اٹھ جا میں نہیں تیرا بھائی تُو گورنر ہے میں غریب آدمی ہوں اپنا کام کا پھر دوڑ کے آئے فرمایا ابو ذرگ تو میرا بھائی یار اکٹھے پڑتے تھے حضور فرمایا نہیں جا تُو تُو نہیں میرا بھائی پھر آئے جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے یہ سچا بندہ ہے یہ تقریروں والا نہیں صرف صرف وازوں والا نہیں اس کے اندر بھی بڑی سچا ہی ہے قریب آئے آکے کہا یار تُو میرا بھائی ہے میرے سینے لاک فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے مومن ہے میں مو نہیں موڑ سکتا پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تُو نے مکان کتنے بنائے باہ کتنے لگائیں چکیاں کتنی لگائیں کتنے تُو نے چیزیں بنائی ہیں پہلے بتا تو تب موسیٰ شریح نے ان کا ہاتھ پکڑا رونے لگے کہنے لگے جس محبوب سے تُو نے تربیت لیا میں بھی انہی کا نو کروں تن کپڑوں میں میں راگ گیا تھا میرے ہاتھ بھی وہی ہیں یار کیا بات کرتا ہے میرے وہی ہیں مجھے بتا اگر یہ عود خدمت کے حامل نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے غیروں کو دیں گے نہ کر کچھ نہیں بنایا حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ نے روئے اور جب کہا نا کوئی شہر نے میرے پاس تو فرمایا اچھا چلا جا پھر سینے لگ جا تو واقعے میرا بھائی ہے پھر حضرت ابو ذرگ فاری نے محبت فرمائی وہ درویشی وہ فقیری وہ سادگی وہ نورانیت وہ دل کے ساتھ اندر ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اوہو کہاں لے جانا ہے مال کیا ضرورت ہے مال کی ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے پہنچے صحیح حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہر سے زیادہ میٹھی دل بھیڑیے سے زیادہ خطرنار اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں لیکن انظرت ابو ذرگ فاری رضی اللہ تعالی عنہ دوری دولت سے آپ فرماتے ہیں کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے غربت مٹ گئی ہے ساری کیوں لوگ مال بناتے ہیں ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بسرے کے گورنر بنے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جناب نافتائی ان کا نام تھا تو ذرگ فاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے حضور کے صحابی سمجھ کر کے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو کہاں میں تو بسرے کا رہنے والا ہوں فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں فرمایا میرے ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے کہ حضور دے دوں گا فرمایا اسے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں خجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہی ہوں تو بھی زندہ ہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے اور میں خجور کھاتا ہوں پانی کا پیالہ پیتا ہوں میں بھی تو زندہ ہوں اللہ اکبر نافتائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی لیکن میں لے کے گیا عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر گفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دی کہنے لگے جلدی بتا انہوں نے کیا کہا ہے فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کہ امام سیدنا ابو ذر گفاری نے کیا کہا ہے تو کہتا انہوں نے مجھے پاس بٹھا لیا شفقت فرمائی کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تُو گول نہ رہ تُو بھی زندہ ہے اور میں خجور کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں رب کو یاد کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہے کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں خجور کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں عبادت کرتا ہوں میں بھی تو زندہ کہا ایک دفعہ پھر کہے کہتا ہے ہم تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں مو چھپا لیا انہوں نے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے اتنا مال اتنے عوضے اتنی چیزیں اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے ان کا حساب دینا ان چیزوں کہ اللہ کے حضور کیا عذر پیش کرے گی کس طرح روح کی بارگاہ میں بتائیں گے کیا بجا تھی کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا وہ خاص سادگی وہ خاص اور پتہ ہے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں چار لوگوں سے پیار کروں اللہ اکبر کاش ہے کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں اوہ یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کریں حضور کس سے تو پہلے تین مرتبہ نبی پاک نے ایک کی شخص کا نام لیا فرمایا علی سے علی سے علی سے پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے پھر فرمایا جناب مقداد سے پھر فرمایا سلمان فارسی سے رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو حضرت ابو ذر غفاری تو بھوک کے موقع پر نا اونٹ پر بیٹھے تھے پیچھے رہ گئے اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے اونٹ سست تھا تھک گیا چل نہیں رہا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کے اونٹ بیمار ہو گیا اس کا علاج کرایا لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدانِ طبوق میں تو وہ جو سامان تھا وہ سارا پشت پر رکھا اور اکیلے چل دیئے تنہ تنہا اور پیدل سامنے سے گرد اڑتیو بھی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتا نہیں کون آیا ہے فرمایا تمہیں نہیں پتا مجھے تو پتا ہے ابو ذر غفاری آیا ہے ابو ذر غفاری آئے پھر حضور نے فرمایا فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے تنہا ہی اٹھائے جائیں گے تنہا تنہا چلتے ہیں تنہا ہی دنیا سے جائیں گے انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے جو بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ بہت زیادہ تو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں پر جو چیز آپ داری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربزہ جانے کی اجازت دے دو ربزہ ایک بستی تھی جنگل تھا وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اسی کسے دیکھو جنہی جلا گیا تو نہ کچھ ہڑا دردی حضور نے کہا تھا نا یم شیوائے تھا کیلہ جلے گا ربزہ چلے گیا حضرت سیدنا عثمانِ گنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ دودھ پی لیا کرنا فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں تشریف لے گئے وہاں تنہا کجور کے خوش کو ٹھکڑے کھاتے عبادت کرتے اللہ کو یاد کرتے بڑے بڑے لوگوں نے آکے کہا ابو ذرہ آپ کی بڑی شان ہے ہمارے ساتھ چلیں فرمایا چھوڑو کہا منشور ہم اور کہاں ہنگامِ محبت کے ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں ضرورت کوئی نہیں جہاں ہوں نہ وہاں میں ٹھیک حاجت نہیں وصال کا وقت آ گیا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا اکیلے ہیں بیوی ہیں اور بیٹی ہیں جنگل کا علاقہ ہے حج ہو گیا رستے بند ہو گئے بیمار ہو گئے اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں اب جانے کا وقت آ گیا ہے میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں میں نے وقت گزارا ہے اور دیکھ میں جہاں بھی فقیری میرا ہوں لے سجدہ سا توڑ دی بھائی جان بھی دتی تیرا تیرے اب جانے کا وقت ہے تو اس طرح کرنا اگر تیرے پاس کو کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا نہ ہوا تو اللہ کے سفرد کر دینا کہا ہم دو عورتیں ہیں جنازہ غسل کفن فرمائے رب جماعت بھیجے گا میرے لئے لوگ آئیں گے میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نہ لوگ تو اہلیا کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ اس سہرہ میں انتقال کر جائیں گے اللہ شفاہ دینے والا ہے فرمانے لگے ہم تین چار لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص سہرہ میں اکیلا انتقال کر جائے گا وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھی وہ سارے انتقال کر گئے اب میں اکیلا ہی بچا مجھے پتا ہے وہ میں ہی ہوں تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا وہ سلکفن کے لئے آپ کی اہلیا کہتی ہیں کہ میں اٹھی کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے پھر میں آ کے کہتی حاج ختم ہو گیا ہے رستے بند ہو گئے ہیں کون آئے گا جنگل پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی پھر اٹھ کے جاتی پھر میں آ کے تیمارداری کرتی اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا کافلہ آ رہا تھا اس کافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے کہنے لگے بہن کیا ہے میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی کہتی ہے میں نے کہا کہ وہ ابوزر گفاری ہیں کہتی تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود تڑپ کے کہنے لگے ابوزر میرے نبی پاک کا پیارہ میرے ماں بھی اس پہ قربان میرا باپ بھی قربان کدھر ہے جلدی بتاؤ کتنی میں لے آئی چار پانچ لوگ تھے وہ تو سیدنا ابوزر گفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو رہے گا لیکن یاد رکھنا میری بی بی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں اوہ لہو سا جناسا توڑ ہی نہیں پائی جان بھی دتی تیرات تیرے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عدے پہ رہا وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عدے پہ رہا ایک انساری جوان کہنے لگا ابوزر میں کبھی کسی عدے پہ نہیں رہا اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے میں ٹھیک ہے میں نے نہ حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا اسی کسی دیکھو جنیجے لگتے کہ نہ کوئی ساڑھا دردی یہ نہیں کسی سہرا میں جنگل میں یہیں مجھے دفن کر دینا مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے جنازہ پڑھایا اور اس درویش کو جو پانچ میں یا چوتھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا جب خبر پہنچی نہ مدینے تو سب سے زیادہ انسو مولا علی نے بہائے سب سے زیادہ حضرت علی نے لوگ نے کہا لی اتنا کیا روتے ہو فرمایا دو ہی تو بندے تھے جو اللہ کے رستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اب ایک ہی رہ گیا ہے کہا حضور کیا مطلب فرمایا دو ہی تھے کہ ابو ذر اور ایک علی اب اکیلہ علی ہی تو رہ گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے سردار قبیلے سے تعلق تھا بڑے بہادر تھے اور حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزار تھی اسی فقیری میں اسی طریقے میں وفا کر کے اسی رنگ میں گزار دی انہی نقشوں پہ رہے اگرچہ جائز تھا بڑے بڑے لوگ تھے بڑے بڑے لوگ جدت عبد الرحمان ابن عوف بڑا مال تھا حضور نے ان کو جنتی کاؤن کے بچھے نماز پڑھی سب ٹھیک تھا پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا پر میرے نبی نے فقیری کی حضور نے ایک وقت کھایا ایک وقت بھوک کٹی تم کس طرح بھار بھار کے پیٹ کھاتے ہو تم کس طرح اتنی آسانیاں دیکھتے ہو حضرت ابوزر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے چھے باتوں کی وسیعت کی تھی اپنے بچوں کو بتاتے تھے دوستوں کو چھے باتوں کی حضور نے وسیعت کی تھی سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابوزر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اوپر والوں کو نہ دیکھنا مالداروں جگیرداروں پر توجہ نہ کرنا ذہن خراب ہو نیچے دیکھنا گریبوں کی طرف توجہ رکھنا تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو چوتھے نمبر پر میرے معبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے تم رب کے رستے پر چلتے رہنا ملامت کی پرواہ نہ کرنا پر پانچویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتے دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا صلح رحمی نہ چھوڑنا اور چھٹے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا اسے کبھی نہ چھوڑنا اے اللہ ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما آخر دعویان الحمدللہ